سورہ الشعراء کے آخر میں چند آیات ہیں آیت نمبر دو سو چودہ سے دو سو بیش تک پانچ آیات ہیں ان پہ ہم جرہا غور کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا جا رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَةَ كَلْ أَقْرَبِينَ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو متنبہ کرو ان کو ڈراؤ ان کو دین کی دعوت دو اور انہیں دین سے دور رہنے کے انجام بد سے ڈراؤ اور الفاظ پر غور کریں وَقْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِتَّبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین میں سے جو آپ کے اتباع میں لگ جائیں آپ کی پیروی کرنے لگ جائیں وَقْفِضْ جَنَاحَكَ اپنا بازو اپنے پر ان کے نیچے بھی شادو یہ کن سے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ لوگ جو مومن ہیں اور مومن بھی پھر دعوے والے نہیں سچے مومن جو آپ کی اتباع میں لگ جائیں تو پھر ان کے ساتھ انتہائی محبت اور انتہائی توازو کیسا سلوک کریں ان کو اپنے دامن محبت میں پناہ دیں یہاں سے معلوم ہوا اور یہ چیز ہم نے اپنے شیخ سے سیکھی ہے جب ان کی ہاں کوئی شخص دین سیکھنے کے لئے اور اللہ کا نام سیکھنے کے لئے جاتا تھا تو یوں بھاگ بھاگ کے خدمت کرتے تھے جیسے خدا نہ خاصا کوئی نوکر ہو اب پشتر سال کا بوڑھا آپ کو رات کے تین بجے تحجد کے لئے جگائے اور باترون تک بھی لے کے جائے اور جب واپس آئیں تو پانی گرم ہو چکا ہو اور خود وضو کرائے اور ناشتے کے وقت لکمیں بنا بنا کے کھلائے انڈے چھیل چھیل کے سامنے آگے رکھے اور کبھی پتہ چل جائے کہ میرا فلان دوست یا میرا فلان مرید آ رہا ہے تو جا کے بس کے اڈے میں بیٹھ جائے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹے چار گھنٹے بس کے اڈے پہ محفل جمع ہوئی ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا پروفیسر ابوبکر غزنوی صاحب نے اطلاع کر دی حضرت حاجی احمد گل صاحب کو ان کے شیخ تھے ہمارے بھی وہی شیخ تھے کہ حضرت میں فلان دن آ رہا ہوں فلان وقت پہنچوں گا تو جا کے بس کے اڈے پہ بیٹھ گئے بس لیٹھ ہو گئی تو دو تین چار گھنٹے بس کے اڈے پہ بیٹھے رہے اور بلنے والے سب بس کے اڈے پہ ہیں اور وہی قریب مسجد ہے بس وہی پہ پھر سب نظام چلا وہی پہ دربار لگا ہوا نعفل وہی سجی ہوئی ہے تو غزن صاحب نے کہا کہ حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہم آپ کو اطلاع نہ کریں یہ تو آپ نے اپنے اوپر بہت زیادتی کی اتنی دیر آپ بس کے اڈے پہ بیٹھے رہے کہنے لگے بات یہ ہے کہ زیادتی نہیں ہے ہمیں ڈر لگتا ہے اس سے وہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تو اتنا بے حیاء آدمی ہے میرا نام کے لیے میرا نام سیکھنے کے لیے ایک شخص پانچ چھے سو میل سے آ رہا ہے اور تو دس قدم چل کے بس کے اڈے پہ اس کا استقبال نہیں کر سکتا یار ہماری گردن بھی تو نہ کرو ہم جو کرتے ہیں ہمیں کر لینے دیا کرو تو یہ ان کا حکم تھا کہ آنے سے پہلے اطلاع کرو اور جب اطلاع ہم کر دیتے تھے تو پھر اس اقبال ہوتا تھا اور جاتے ہوئے بس کی اڈے تک چھوڑ کے بھی آتے تھے اور ٹکٹ بھی خرید کے دیتے تھے اور راستے کا ذات سفر کچھ کھانے کی چیزیں ہیں کچھ پھل اور کھانا وہ بھی ساتھ کہ بھئی یہ بھی آپ لے جائیں سفر پتہ نہیں کہیں بس خراب ہو سکتی ہے یہ راستے میں یہ بھی لے جاؤ تو میں انہیں لے کے گیا ایک مرتبے اپنے ہاں بہاول پور تو کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے نظرانہ لے لو دو سو روپے میں نے کہا حضرت پیر نظرانہ دیا کرتے ہیں یا لیا کرتے ہیں آپ کیسے پیر ہیں آپ ہم سے لیتے نہیں ہیں ہمیں نظرانے آپ دیتے ہیں کہتے ہیں میں دینے والا ہوں کیونکہ پیروں کی قسمیں ہوتی ہیں اور دیکھو میں تمہیں بھی دینے والا بنانا چاہتا ہوں اب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مرشد لوگ پیر لوگ اپنے مریدوں کے جوتے اٹھایا کریں گے اور جو اپنے مرید کے جوتے نہیں اٹھا سکتا خدا کی قسم پیر نہیں ہے وہ چور ہے تو یہ سارے کا سارا تفسیر تھی عملی تفسیر تھی اس آیت کی جو شخص مومنین میں تمہاری اتباع میں لگ جائے ان کو اپنی دامن محبت میں پناہ دو ان کے لئے اپنے پر بچھاؤ ان کے لئے اپنے بازو بچھاؤ موسیقا